دوستو آج میں آپ کے لئے الگی کنسپٹر پر سلیسر مووی لے کے آیا ہوں اگر آپ کو مووی پسند آیا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب جرور کر دیجئے کہانی کی شروعات میں ایک لڑکی انولا کو دکھا جاتا ہے جس کی منٹل کنڈیشن کچھ ٹھیک نہیں ہے وہ ہمیسا اپنے کمرے میں کچھ نہ کچھ ڈراؤ کرتے رہتی تھی تب ہی وہ اپنے کمرے کے سامنے والے ٹھیٹر میں دیکھتی ہے جس کا نام در ٹھیٹر بھی جا رہی تھا ساتھ ہی اس ٹھیٹر کے آس پاس کافی سناٹا بھی تھا تب ہی انولا کے سامنے اس ٹھیٹر کا دروازہ کھلتا ہے اور وہ اکلی اندر چلی جاتی ہے اب وہ جیسی اندر آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں ہے اور پورا ٹھیٹر کھالی ہے تب ہی اس کے سامنے آدمی جیسا دیکھنے والا ایک پپیٹ آتا ہے اور انولا کو کچھ اسٹوری دیکھنے کے لئے کہتا ہے اور ساتھی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وہ انولا کو چھے اسٹوری میں موی دکھائیں گا جو کی الگ الگ ٹائپ کی موی ہوں گی پہلے اسٹوری سروع ہوتی ہے جس کا نام تھا The Mother of Toads اس اسٹوری میں ہم کپل مارٹین اور کرینا کو دیکھتے ہیں جو کی فرانس ہمیں گھومنے کے لئے آئے تھے مارٹین کو ہسٹوریکل چیزوں کے بارے میں جاننا کافی زیادہ پسند تھا اس لئے وہ ہر ہسٹوریکل چیزوں کی پوٹو لے رہا تھا تب ہی کرینا کو ایک ساپ پر ائر رنگ سے پسند آتے ہیں اور وہ مارٹین کو اسے خریدنے کے لئے کہتی ہے تب ہی اس ساپ پر ایک اولڈ لیڈی آتی ہے اور انہیں بتانے لگتی ہے کہ یہ ائر رنگ سے کافی زیادہ یونیک ہے مارٹین ان ائر رنگ سے پر بنے لوگوں کو پہچان لیتا ہے کیونکہ وہ بھی ہسٹوریکل سائنس کو بیس کر کے بنی ہوئے تھے اس ساپ کی لیڈی کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ مارٹین کو پرانی چیزوں میں انٹریسٹ لینا کافی زیادہ پسند ہے اسی لئے وہ اسے ایک کارڈ دیتی ہے تاکہ وہ اس لوکیسن پر جا کر اور بھی زیادہ پرانی چیزوں کے بارے میں جان سکے اب کرینا اسے لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے کیونکہ انہیں اور کہیں بھی جانا تھا اب وہ ایک جنگل کے راستے سے جا رہے ہوتے ہیں تب ہی مارٹین کو ایک جگہ پر انفینیٹی کا سائن بنا ہوا دکھائی دیتا ہے اور وہ گاڑی روک کر اسے دیکھنے لگتا ہے اس کے بعد مارٹین کرینا کو بتاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر دھرتی اور سورگہ ملتے ہیں اسی بیچ ہم دیکھتے ہیں کہ ان پر جھاڑیوں سے کوئی نیچر رکھ رہا ہے کرینا کو ان سب چیزوں میں کوئی بھی انٹریسٹ نہیں تھا اس لئے وہ اسپا میں جانے کا بول کر وہاں سے چلی جاتی ہے اب مارٹین اس لیڈی کی بتائے ہوئے ایڈریس پر چلا جاتا ہے جہاں پر وہ لیڈی اسے نیگرونومی نام کے ایک بک پڑھنے کے لئے دیتی ہے مارٹین اس بک کو پڑھنا شروع کرتا ہے اور ہمیں تمہتر آپ ٹوڑ کی فوٹو دکھائی دیتی ہے جو کی اصل میں فروگ کی مدر یعنی کی کریچر کیون تھی ساتھی وہ لیڈی اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی کوئی شیچ پینے کے لئے اسے بار بار دیتی ہے جس کارن سے اسے بک پڑھنے میں کافی زیادہ انٹریسٹ آتا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اسے بک پڑھتے پڑھتے کب رات ہو گئی اسے پتا ہی نہیں چلا خیر اب وہ کہتا ہے کہ مجھے کرینا کے پاس جانا چاہیے کیونکہ کافی زیادہ رات ہو چکی ہے اس لیے وہ لیڈی اسے آخری بار کچھ پینے کے لئے دیتی ہے اب جیسی وہ اسے پیتا ہے اس کا خود پر سے کنٹرول ہٹ جاتا ہے اور وہ اولڈ لیڈی جوان لیڈی میں بند کر نیکڈا اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے جس کے بعد دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں انٹیمیٹ ہونا سرو ہو جاتے ہیں لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ اس اب خود نہیں کر رہا بلکہ ڈرنک کے نیسے میں کر رہا ہے اسی بچ کرینا وہاں پر اسے دھونڈتے ہوئے آ جاتی ہے اور ان دونوں کو ساتھ میں انٹیمیٹ ہوتا ہوا دیکھ لیتی ہے یہ دیکھ کر وہ کافی زیادہ دکھی ہوتی ہے اور اپنے کار کی طرف جانے لگتی ہے تب ہی ہم جنگل کے فروکس کو دیکھتے ہیں جنہوں نے ان کا پیچھا کرنا چالو کر دیا ہے اب جیسی وہ اپنے کار میں بیٹھتی ہے پیچھے سے ایک مونسٹر آ کر اس پر اٹیک کر دیتا ہے اب صبح مارٹن کی نیند کھلتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ وہ لیڈی کا ہاتھ دیکھنے میں ایک فروک کی طرح لگ رہا ہے جس سے ہم سمجھ پاتے ہیں کہ وہ اصل میں مطر آپ ٹوٹس ہے لیکن جب وہ مول کر دیکھتا ہے تو وہ ایک انسان میں بدل چکی تھی اب مارٹن وہاں سے چچاپ سے نکل جاتا ہے اور روڈ کے پاس جانے والا راستہ دھونڈنے لگتا ہے پر کچھ ٹائم میں وہ گھن پھر کر اسی کے گھر کے سامنے آ جاتا ہے گیٹ پر وہ لیڈی اس کا ویٹ کر رہی تھی اور وہ لیڈی اسے پھر سے وہی چیز پینے کے لئے کہتی ہے تب ہی وہ اس کے ہاتھوں کو دیکھتا ہے جو کی دیکھنے میں فراؤگ جیسے دیکھ رہے تھے جنہیں دیکھ کر وہ کافی زیادہ ڈر جاتا ہے اور اسے دور رہنے کے لئے کہتا ہے آگے وہ پھر سے راستہ دھونے کے لئے نکل جاتا ہے جہاں پھر سے اسے رات ہو جاتی ہے آگے اسے اپنی کار مل جاتی ہے جب وہ جا کر چیک کرتا ہے تو اس کیریچر نے اس باڈی کو کھا کر کھڑا کر دیا تھا تب ہی یہاں اس کے سامنے وہ لیڈی اپنے اصلی روپ میں آ جاتی ہے یعنی وہ ایک فراؤگ بن کر اس کے سامنے آتی ہے اور اسے ایک ہی بار میں بڑا موڑ کر کے کھا جاتی ہے اور یہ سٹوری یہیں پر انڈ ہو جاتی ہے اس سٹوری کو دکھا کر پاپیڈی نولا سے کہتا ہے کہ یہ سٹوری کافی زیادہ نوکی تھی اس کے بعد وہ اسے دوسری سٹوری جس کا نام آئی لو بیو تھا وہ اسے دکھانے لگتا ہے اس کے بعد ہم جرمنی میں برلین کا سین دیکھتے ہیں جہاں ایکسل نام کا ایک آدمی کافی زیادہ جکمی حالات میں تھا جس کے بعد وہ اپنا فلیز بیک دیکھتا ہے جس میں وہ اپنی وائپ موڑ کو کال کرتا ہے لیکن وہ اس کا فون نہیں اٹھاتی اور ساتھ ہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس کی وائپ کئی دنوں سے کہیں پر گائب بھی ہے اس کے بعد ہم ایکسل کے فرنڈ جورج کو دیکھتے ہیں جو کہ ایکسل کی وائپ کے ساتھ کار میں ہے جس سے دیکھ کر ہم سمجھ باتے ہیں کہ ایکسل کی وائپ کا آفیر اس کے دوست کے ساتھ چل رہا ہے جس کے بارے میں ایکسل کو کچھ بھی نہیں پتا ہے یہاں جورج اس سے کہتا ہے کہ وہ ایکسل سے جا کر بات کر دیتا کہ ان کے بیچ میں سب کچھ سیٹل ہو جائے تب ہی اس کی وائپ گھر میں آ کر اپنا سامن پیک کرنے لگتی ہے تب ہی ایکسل اس سے پوچھتا ہے کہ وہ اتنے دنوں سے کہاں پر تھی اور وہ کہاں جا رہی ہے لیکن اس کی وائپ اس کی باتوں کا جواب نہیں دیتی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسل مو کو فیزیکلی سیٹسفائی نہیں کر پا رہا ہے جس وجہ سے اسے اس کی جرورت نہیں ہے یہ سنکر ایکسل کافی زیادہ اداس ہو جاتا ہے اور وہ اپنی فرسٹ ڈیٹ کو یاد کرنے لگتا ہے جہاں دونوں مل کر کافی زیادہ خوش تھے اب مو اسے بتانے لگتی ہے کہ وہ اسے چیٹ کر رہی ہے لیکن وہ اسے جورج کے بارے میں نہیں بتاتی اب کچھ ٹائم بعد مو اپنا سامن پیک کر کر اسے سوری بول کر رلویدہ کہنے لگتی ہے ایکسل اسے بتاتا ہے کہ اسے کینسر آئے لیکن مو اس کے باتوں پر یقین نہیں کرتی تب ہی مو کے فون پر جورج فون کرتا ہے جسے دیکھ کر جورج سمجھ جاتا ہے کہ اس کا فرینڈ وہی آدمی ہے جس کے ساتھ مل کر وہ اسے چیٹ کر رہی ہے وہ جورج کو بھی کمرے میں بلا لیتا ہے اس کے بعد ہم پریجنٹ میں آتے ہیں جہاں پر جورج اپنے ہاتھوں کے جکموں کو دیکھ رہا تھا تب ہی وہ باہر آ کر دیکھتا ہے کہ کسی نے جورج اور مو کو بہت بری طرح مار دیا ہے لیکن ہم سمجھ جاتی ہے کہ یہ اسی نے اپنے پاگلپن کے نصے میں کیا ہے اور ساتھ ہی اسے مو کی سیڈو دیکھتی ہے جو اسے بتا رہی تھی کہ وہ اسے ہمیسا ہمیسا کے لئے چھوڑ کر جا رہی ہے اس کے بعد ایکسل بھی ایک چونکو کی مدد سے اپنے گلہ کاٹ لیتا ہے اور مو کی باڈی کے پاس ہی اپنا دم توڑ دیتا ہے جس میں ایک آدمی ڈونی کو لگا تر بری سپنے آنے لگے تھے اسے سپنوں میں دکھائے دیتا تھا کہ کوئی لڑکی لگا تر اس کی جنیٹا لنگ کو کاٹ رہی ہے جس وجہ سے پریسان ہو کر وہ ایک سائیکلٹریس کے پاس بات کرنے کے لے جاتا ہے ساتھ ہی ڈونی ڈاکٹر کو بتاتا ہے کہ وہ سپنے والی لڑکی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا اسی بچہ ہم ڈاکٹر کے آفیس میں ڈاکٹر اور اس کی وائف کی فوٹو دیکھتے ہیں تب ہی ڈونی کے نجر اس پر پڑتی ہے جو کہ وہی سپنے والی لڑکی تھی اور یہ دیکھ کر بھی ڈونی اسے یہ بات نہیں بتاتا خیر اسے ڈاکٹر اپنی سلا دیتا ہے کہ اسے اگر آگے سے اسے سپنے آئے تو وہ ترند اپنی آنکھ کھول لے جس سے اس کا سپنہ توڑ جائیں گا اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا پائیں گا اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کسی ایک جگہ پر بندہ ہوا ہے تب ہی وہاں پر اس کی وائف کارلا آتی ہے اور وہ اسے بتاتے ہیں کہ اس نے سادھی کے بعد اسے کتنا ٹوچر کیا ہے تب ہی ڈونی اسے معافی مانگتا ہے اور ساتھ ہی ہم یہاں ڈاکٹر کی وائف میکسین کو دیکھتے ہیں جو کی اسی کی طرح بندی ہوئی تھی کارلا یہاں میکسین کے پیروں کو کار دیتی ہے جس کاران سے اس کی موت ہو جاتی ہے تب ہی ہم یہاں ڈاکٹر کو بھی دیکھتے ہیں جو کی اسی کے پاس کھڑا ہوا تھا تب ہی کارلا ریموٹ سے موٹر کو چالو کر کے ڈونی کے جنیٹل کے سامنے ایک کٹر چلانے لگتی ہے لیکن ڈونی کو لگتا ہے کہ یہ ایک سپنا ہے جس وجہ سے وہ اپنی آگ کھول لیتا ہے ڈونی آپر کافی جدہ خوست تھا کیونکہ وہ جاگ گیا تھا لیکن تب ہی اچانک سے ایک کٹر چالو ہو جاتا ہے جو کی اسے بیچ میں سے کٹ کر مار ڈالتا ہے تب ہی اچانک سے کارلا جاگ جاتی ہے یعنی کہ یہ سپنا وہی دیکھ رہی تھی وہ جلدی سے ایک انجیکشن تیار کرتی ہے اور ڈونی میں وہ انجیکشن کو انجیکٹ کر دیتی ہے جس سے اسے اپنے آس پاس کی سبی چیزیں سپنے جیسی لگے تب ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ڈونی میکسن کے ساتھ مل کر اپنی وائپ کو چیٹ کر رہا تھا تب بھی دوسری طرف کارلا اور ڈاکٹر ایک دوسرے کے ساتھ میں افیر میں ہیں جس وجہ سے وہ دونوں کو ہی مار ڈالتے ہیں اس کے بعد کارلا ایک روم میں جاتی ہے جہاں اور اس نے ڈونی کو بانڈ رہا تھا اس کے بعد ہم دیکھتی کہ اس نے اپنے جنیڈل کو کٹ کر ڈونی کی دونوں پیروں کو کٹ دالا ہے لیکن ڈونی اس کے سامنے ابھی بھی ہس رہا ہے کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ یہ بھی ایک ماتر سپنا ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ اس بار کوئی بھی سپنا نہیں دیکھ رہا اور اسی کے ساتھ یہ سٹوری بھی یہی پر ختم ہو جاتی ہے پھر ہم پپیٹ کو دیکھتے ہیں جو کہ دھیرے دھیرے انسان بندہ جا رہا ہے پھر وہ پپیٹ اپنی اگلی سٹوری سٹارٹ کرتا ہے جس کا نام دا ایکسٹیڈنٹ تھا اس میں ہم ایک چھوٹی لڑکی اور اس کی موم کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک راستے سے گچر رہے تھے تب ہی ان کے پاس سے ایک بائیکر نکل کے جاتا ہے جس کا آگے ایکسٹیڈنٹ ہو جاتا ہے اس لڑکی کی موم اسے دیکھنے جاتی ہے لیکن تب تک وہ مر چکا تھا اسی بیچ اس بائیکر کا فادر آ جاتا ہے جو کہ اس کی بیٹے کی موت سے بہت جدہ دکھی تھا اس کے بعد وہ اٹھتا ہے اور ایک چاکو لے کر گھائیل ہیرن کا گلہ کٹ کر مار دیتا ہے اصل میں وہ ایسا اس لئے کرتا ہے کیونکہ وہ ہیرن کافی زیادہ درد میں تھی کیونکہ اس نے پہلی بار اپنے سامنے کسی کو مرتے ہوئے دیکھا تھا جس پر اس کی موم سمجھاتی ہے کہ جس کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے اسے اس دھرتی سے چھوڑ کر جانا پڑتا ہے تاکہ اس کی جگہ کوئی نیو لائف آ کر رہ سکے اسی کے ساتھ یہ سٹوری بھی یہی پر ختم ہو جاتی ہے اب پپیٹ کی کہانی سن کر انو لا گھبرانے لگتی ہے لیکن اس کے بہوجود بھی پپیٹ اسے اپنی اگلی سٹوری دکھاتا ہے جس کا نام ویزن اسٹینس تھا جہاں ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کہ ڈرگ لینے کی بجے سے روٹ پر ہی بے ہو سو جاتی ہے تب ہی وہاں پر دوسری لڑکی آتی ہے اور اسے مار ڈالتی ہے تب ہی وہ لڑکی ایک سیرینج نکال کر اس کی آنکھ میں سے فلوٹ نکال کر اپنی آنکھ میں ڈالنے لگتی ہے اس کے ایسا کرنے سے اس مریوے لڑکی کی ساری میموری اسے دکھنے لگتی ہے اور وہ اس کی لائپ کی سٹوری لکھ کر اپنے گھر پر لے آتی ہے آگے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ سیریل کیلر رائٹر ہے جسے کوئی بھی سپنے نہیں آتے جس وجہ سے وہ لوگوں کو مار کر ان کے آنکھ کا فلوٹ اپنے اندر انجیکٹ کر کے ان کی لائپ کو ایکسپیرینس کر کے بک میں لکھا کرتی تھی ساتھ ہی اسے جو چیز دیکھتی تھی وہ لوگوں کی میموری فلیس ہوتی ہے جو کہ ہر انسان کو مرنے سے پہلے دیکھتی ہے پریگنٹ لڑی کو پکڑ در اس کے پیٹ میں پل رہے بچے کے آگ کا فلوٹ نکال کر اپنے اندر انجیکٹ کر لیتی ہے کیونکہ اسے جاننا تھا کہ پیدا ہونے سے پہلے بیبی کس کا ایکسپیرینس کرتا ہے تب ہی اسے ایک سپنا آتا ہے جو نیک ڈھالات میں ایک کمرے میں بند تھی جہاں اسے اپنی ہی وائس سنائے دیتی ہے جس میں وہ کہہ رہی تھی کہ وہ کب تک دوسروں کی لائپ کو ایکسپیرینس کر کر لکھتے رہیں گی وہ اپنے اندر کے آواز جسے کافی جاتا پریسان ہونے لگی تھی جس پر وہ وائس کہتی ہے کہ تم اپنی ہی آنکھ بند کر لو اس کے بعد وہ لڑکی ایک چاوکو لے کر اپنی دونوں آنکھ پھول لیتی ہے جس سے اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا لیکن وہ اپنی لائپ کو سمجھ گئی تھی کہ ہر چیز کو کھلی آنکھوں سے ہی نہیں بلکہ آنکھ کو بند کر کے بھی دیکھا جا سکتا ہے اب اس لڑکی کو اپنے سپنے بھی آنے لگے تھے اور اسی کے ساتھ یہ سٹوری بھی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے اب اس کے بعد پپیٹ اپنی آخری سٹوری دکھاتا ہے جس کا نام سویٹ تھا اب اس سٹوری میں ہم گریگ نام کے لڑکے کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی گرل فرینڈ اسٹیلہ سے چھوڑ کر جانے کے لئے منع کرتا ہے لیکن اسٹیل نہیں مانتی کیونکہ گریگ اب اسے اچھا نہیں لگتا تھا اور ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ گھر میں ہر جگہ سویٹ سے ہی بکھرے پڑے ہیں جنہیں کھا کر گریگ اُلٹیا بھی کرنے لگتا ہے لیکن وہ کھانا بند نہیں کرتا جس سے ہم سمجھ پاتے ہیں کہ یہ دونوں میٹھے کی کافی جدہ سوکین ہیں گریگ کے بار بار کہنے پر اسٹیل اس کی بات مان جاتی ہے اور اس کے ساتھ رہنے کو تیار ہو جاتی ہے جس کے بعد وہ ایک بارڈی میں جاتی ہے اور زبیوام دیکھتے ہیں کہ اس کے جیسے ہی باقی لوگ بھی ہیں وہ کھانے کو بگاڑ کر کھاتے ہیں اور دھم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر اگلتے بھی ہیں آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ سیپ اسے پکڑ کر لاتے ہیں پارٹی میں اور اس کے پیروں کو کاٹ دیتے ہیں جس سے اسے کافی درد ہونے رکھتا ہے اور وہ جمین پر گر جاتا ہے لیکن وہ اسے کوئی بھی مدد نہیں کرتی لیکن اس کے بعد ایک لیڈی گریک کے سر کو کاٹ کر الگ کر دیتی ہے اس کے ایسا کرنے کے بعد وہ سیپ اس کی باڈی کو کاٹ کر پوری پارٹی میں باٹ دیتا ہے اور سب ہی اسے کھاتے ہوئے کافی زیادہ انجوائے کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ آخری کہانی بھی یہی پر ختم ہو جاتی ہے اور ہم پپیٹ کو دیکھتے ہیں جو کہ انسانوں کی طرح نارمل ہو گیا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انولا پپیٹ بن چکی ہے وہ انولا کے پپیٹ کو اٹھا کر ایک باکس میں بند کر دیتا ہے یعنی وہ تھییٹر میں آنے والے لوگوں کو اپنی کہانی سنا کر پپیٹ بننے پر مجبور کر دیتا ہے اور ان کے پپیٹ کو ایک باکس میں کلیکٹ کرتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے دوستو یہ ایک انتھولوجی مووی ہے جو کہ کوئی بھی سینس نہیں بناتی جن میں کہانی کو بڑا چڑھا کر دکھایا جاتا ہے ان موویز میں کوئی بھی لوجک اور سینس نہیں ہوتا تو دوستو اگر آپ کوئی مووی پسند آئے ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب ضرور کر دیجئے باقی میں ملوں گا آپ سے نیو ویڈیو میں تب تک کے لئے لوفیو ٹیک کیر بائی بائی